بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماری میں مقتلع ہو رہے ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے پورا پورا گھر یعنی کسی ایک شخص کو ہوتا ہے تو اس کے پورے گھر میں پھر یہ بیماری پھیل جاتی ہے اور یہ اتنی خطرناک اور زبردست پریشانی کا باعث بنتی ہے جب یہ بیماری کسی کو لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں شدید تکلیف ہوتی ہے اور جب پہلے دن یہ بیماری ہوتی ہے تو آپ بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ انسان اور ہل بھی نہیں سکتا بہت مشکل کے ساتھ شروع کے ایک دو دن اس بیماری میں گزرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بیماری نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ کو یہ بخار اتر جاتا ہے اترنے کے بعد بھی پھر دوبارہ بھی لوگوں کو اس کے شکایت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بیماری کسی کو لگتی ہے تو دو چار مہینے چھ مہینے جو ہڈیوں کا درد ہے وہ ختم نہیں ہوتا کسی کو کمر کا درد کسی کو ہڈیوں کا درد مختلف قسم کی اس میں علامات پائی جاتی ہیں اور یہ بہت ہی پریشان آپ کو اس بیماری کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو یہ آج انشاءاللہ آپ کو میں یہ عمل بتاؤں گا اور یہ ایک ایسا عمل جو انتہائی آسان ہر شخص اس کو گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے ختمت میں کوئی ایسا عمل لے کر آؤں جو آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جس میں آپ کو لکھنے کی بھی پریشانی نہ ہو اور اس کو استعمال کرنے کی بھی آپ کو پریشانی نہ ہو اس سے پہلے بھی جو میں آپ کو عمل بتا چکا ہوں وہ بہت ہی زوردست اور چھوٹے اور آسان عمل ہوتے ہیں جس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جس میں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے کہ اس عمل کو کس طریقے سے کیا جا سکے گا تو انشاءاللہ آج آپ کو میری عمل بتاؤں گا اور آپ کو بہت اس سے فائدہ حاصل ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے رضی استانی کے مہینے میں الحمدللہ ہم نے لوگوں کی روحانی کاٹ کی اور لوگوں کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوا ایسے لوگ جو کسی کے پاس جا نہیں سکتے تھے اور ایسے لوگ جو بچارے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاج نہیں کروا سکتے تھے کسی سے الحمدللہ ان لوگوں کا اس ساتھ میں ہم نے نام لکھا اور ان کی پڑھائی کی اور انہیں بہت اس سے فائدہ حاصل ہوا اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو صاحب ساتھ تھے اور لوگوں کے پاس جا جا کر وہ پریشان ہو چکے تھے اپنا پیسہ بہت برباد کر چکے تھے ان لوگوں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ اس ساتھ میں شامل تھے ان لوگوں کو بھی اس ساتھ میں جب شامل کیا تو ان کو میرے پیر و مرشید میہ حضور کی برکت سے میرے بزرگوں کی برکت سے الحمدللہ ان لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا تو آنے والے مہینے میں نیکس منٹ میں جب چاند نیا چاند نظر آئے گا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اس کارڈ کو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کارڈ کو دوبارہ سے شروع شروع کیا جا رہا ہے یارہ دن کی کارڈ ہوگی اس میں اگر آپ کی گھر میں کوئی بیمار ہے اگر اگر کسی کو نظر ابت کا مسئلہ ہے یا رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے یا کسی بھی کسیم کی کوئی پریشانی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے اور آپ اس میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا تو اس میں میں پہلے بھی آپ کو پچھلی بار بھی بتا چکا تھا کہ جب آپ اس ساتھ میں شامل ہوں گے تو آپ میں گیارہ سو روپے سکتہ دینا ہے اس ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ گیارہ دن کی میں کارڈ کروں گا تو اگر میں نے جن لوگوں کے نام لکھے تھے اور ان کی گیارہ دن میں کارڈ نہیں ہوئی تو میں نے ان کا نام مٹایا نہیں اس کو مزید جاری رکھا یعنی کہ اکیس دن تک میں نے ان کی پڑھائی پڑھائی کرنے کا ارادہ رکھا کہ انشاءاللہ اکیس دن تک ان کی مزید پڑھائی جاری رکھوں گا یعنی ایک روپے سانی سے لے کے اکیس روپے سانی تک انشاءاللہ ان کی کارڈ ہوگی اب جن لوگوں کی کارڈ کمپلیٹ ہوگئی تو ان کا نام میں نے اپنے پاس سے ہٹا دیا اب یہ الحمدللہ جو کارڈ کر رہا ہوں میں خود کرتا ہوں اور غلام نبی بھائی کرتے ہیں میں کرتا ہوں ہم دونوں مل کر الحمدللہ اس کو کارڈ کو کرتے ہیں حفظ صاحبو چگن گونیاں کا آپ بتا ہے اس کا جو عمل ہے وہ انتہائی آسان ہے کہ آپ نے سورہ زلزال سفید پیج پر لکھ لیں جو آہ وائٹ پیج ہوتا ہے اس وائٹ پیج پر آپ یہ فرمانے کے لال انک سے اس کو لکھا جا سکتا ہے آپ صرف لال انک سے بلکل زافران سے بھی لکھ سکتے ہیں لال انک سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں جو فوتو اسٹیج والا جو پیج ہوتا ہے فوتو اسٹیج والا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا فوتو اسٹیج والا جو پیج ہے وہ بلکل آپ اس پیج پر سورے زلزال لکھیں لکھنے کے بعد اس کو تعویز بنا کر یعنی موم جمع کر کے تعویز بنا کر اس کو اپنے گلے میں پہن لیں اچھا یہ سب سے بڑا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر جس کو یہ بیماری نہیں لگی تو اس کو یہ بیماری اس بیماری سے وہ شخص محفوظ رہے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کسی اور جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر کسی بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ کو وہ بیماری نہیں لگے گی اس سورت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس سورت کی برکت سے آپ کو اس وبا سے اس بیماری سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے گا اچھا لیکن آپ کوئی مشکل نہیں ہے چاہا آپ سورہ زلزال جو ہے زافران اگر زافران نہیں ہے تو لال انگ پہن سے آپ لکھ انگ جو ہوتی ہے جی اب آپ کو اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جی اور اس کی عام اجازت ہے آپ کو آپ اگر مجھے میسج نہیں بھی کرتے تو میری طرف سے آپ کو اجازت دے اس کو آپ لکھیں لکھنے کے بعد اس ستاویز بنا کے آپ اپنے گلے میں پہن لیں اچھا بعض اوقات جیسے اس طرح ہوتا ہے ہم پڑھنے کیلئے بتاتے ہیں تو لوگ سستی کر جاتے ہیں ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن نہیں پڑھتے ہیں کہ اگر ہم روز سورہ زلزال یارہ بار اکیس بار اکتالیس بار پڑھیں ایک دن پڑھتے ہیں تو دوسرے دن چھوٹ جاتی ہے تو اس کا کیا حال ہے آپ جب اس کو پڑھ لیں گے تاویز گلے میں پہن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ برکتیں حاصل ہوں گی اچھا اس کے علاوہ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہو چکا ہے جن کو یہ بخار ہو چکا ہے وہ اسے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس صورت کو لکھیں اور اس کو پانی میں ڈال کر سات دن پیئیں صحیح اس طریقے سے آپ ایک تاویز سات دن ڈالیں اور چالیس دن اس طرح آپ اس کا پانی پیئیں یعنی ایک جو تاویز ہے جو صورت آپ لکھ پانی میں ڈالیں گے اس کو آپ سات دن پیئیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو اور مزید لکھیں پھر سات دن پیئیں اس طریقے سے آپ نے چالیس دن اس کا پانی پینا ہے جی کوشش کریں جن میں تین بار یا سات بار یہ پانی پیئیں اور اس میں ناغا بھی ایک دن بھی آپ کا ناغا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو بوتل اپنے ساتھ لے جائیں جی پابندی کے ساتھ یہ پانی پیئیں اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے ہڈیوں کا درد نا جو جسم میں رہ جاتا ہے اس کے اثرات جو رہ جاتے ہیں اس کی برگت سے اس کے اثرات آپ کو جسم سے ختم ہو جائیں گے اچھا حافظ اب یہ جو پانی ہیں پورے گھر والے اگر متاثر ہیں تو وہ پورے گھر والے پی سکتے ہیں اگر گھر والے متاثر ہیں تو سب پی سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایک شخص تعویس معنی میں ڈالے اور پورے گھر کو پلائے ٹھیک ہے لیکن اس میں احتیاط کریں کہ جب آپ پانی استعمال کریں تو اس بوتل کو احتیاط کے ساتھ رکھیں پانی زمین پر نہ گرے ان باتوں کا خیال عدب کا جو ہے بہت زیادہ اس میں خیال رکھیں کہ بے عدوی نہیں ہونی چاہیے جب آپ بے عدوی کرتے ہیں تو پھر دوبارہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے لئے فائد مند ثابت نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے جو دم والی بوتلیں ہیں وہ ہم اسی طریقے سے رکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات گر جاتی ہیں بعض اوقات بچے پی جاتے ہیں بچے گرا دیتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تو کوشش کریں جو آپ کی بوتل ہو اس کو اس پر تھیلی چڑھا دیں یا جس طریقے سے آپ اس میں نشانی لگا دی جائے کہ یہ دم والا پانی ہے جی اس کی حفاظت کریں جتنا آپ عدب کے ساتھ اس کو عدب کے ساتھ استعمال کریں گے یقین کے ساتھ آپ اس کو پھییں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کے جو اثرات ہیں مکمل طور پر آپ کے جسم سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں جی حافظ صاحب یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جن کو یہ پرابلم ہے وہ سورہ ززال تعویز بنا کے پہن لیں اور جو اس میں مقتلہ ہیں وہ بھی پہنے اور پانی بھی پیں ہیں جی بہت فائدہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس بیماری سے اللہ تعالی آپ کو شفاعتہ فرمائے گا ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ